مولانا راشد صاحب دامت برکاتہ ہم یہ گورکپور کے ہیں دار علوم کے ممتاز فضلہ میں ہیں اور رد فرق باطلہ کے ماہر ہیں مظاہر علوم میں یہ اس شعبے کے نازم ہے اور ہر سال یہ طلبہ کو تیار کرتے ہیں مولانا یہیہ نومانی صاحب نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی یہ ان حالات سے گزر کر کے ولما کو ایسا کارامت بناتے ہیں کہ ان کے طلبہ ان کے فضلہ عوام میں جا کر کے کام کر سکیں اور اس شعبے کے طلبہ جاتے ہیں علاقے میں پنجاب میں ہریانہ میں یہ حضرات بھی سفر کرتے ہیں دوسرے مولانا انصار اللہ صاحب ہے جنوب میں تحفظ ختم نبوت آدھرہ و تلنگانہ اس کے نازم ہیں تو ان کا مسلسل یہ کام ہے ہم مدرسے والے تو ابھی تجویز آئی ہے کہ کسی ایک استاذ کو ذمہ دار بنا دیں لیکن ان کا پورا شعبہ ہی اس کام کے لیے ہے کرناٹک میں آدھرہ میں وہاں کی ریاست کی زبان میں جانا خطوط لکھنا لوگوں سے ملنا مکاتب مساجد تعمیر کروانا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جس میں یہ حضرات محنت کرتے رہتے ہیں آپ حضرات ایسے بیٹھے رہے ہیں ان کے تھوڑے سے تاثراتی گفتگو ہوگی دس دس منٹ کی بلکہ اس سے بھی کم میں ختم کر دیں گے بعد میں میں انشاءاللہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا جس کو سما خراشی کرنا کہتے ہیں اس سما خراشی کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ آپ حضرات بہت غور سے سنیں مولانا راشد صاحب نے واقعی جو بات بیان کی دی کل میں نے سنا بہت قیمتی بات اور آپ کے فائدے کی چیزوں جو وقت نہیں ہے لیکن بہت غور سے سنیا اور اتمنان سے بیٹھی ہے الحمدللہ اتنی دور درہ سے لوگ تشریف لائیں یہ حضرات نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم مؤقر علماء کرام اس وقت ہماری خواہش تھی کہ حضرت مفتی صاحب دامد ورکاتوہم کا بیان ہو اور ہم سب استفادہ کریں لیکن حضرت والا کے حکم ہی کی تعمیل میں یہاں پر سبق دوھرانے کے لیے تھوڑی دیر حاضر ہو گیا کل سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں دو روزہ اس تربیتی قیم کی آخری نشید چل رہی ہے اور اجلاس عام بھی ہے مخلوط مجمع ہے علماء بھی ہیں اور غیر علماء بھی موجود ہیں تو آپ حضرات جو اہل علم کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی مناسبت سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں لیکن بہت ساری باتیں وہ ہیں جو نہیں آئی ہیں لیکن اب وقت بھی نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ مخلوط مجمع ہے اس لیے دونوں حضرات کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دوں وقت بہت ہی قلیل ہے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے عرب ہو یا عجم یہود ہو یا نصارہ مشرق کے رہنے والے ہو یا مغرب کے شمال کے رہنے والے ہو یا جنوب کے دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں ہمارے نبی کی نبوت و رسالت ساری انسانیت کے لیے عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں فرمایا بخاری شریف کی یہ روایت ہے بُعِسْتُ اِلَا كُلِّ اَحْمَرَ وَأَسْوَدَا میں کالے اور گورے سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں بے شک بے شک تورات کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہیں انڈیا کے باشندوں سے اور انڈیا کے برہمنوں سے چھتریوں سے ان میں کوئی بحث نہیں ہے انجیل اور بائیبل کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہیں چین کے باشندوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نیو ٹیشٹامنٹ ہو یا اولڈ ٹیشٹامنٹ ہر ایک کی مخاطبت کا دائرہ محدود ہے لیکن ساری دنیا کے انسانوں کو اعزاز مخاطب بنانے کا اعزاز اور شرف اگر حاصل ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے بے شک بے شک ہر طبقہ اس کا مخاطب ہر نسل اس کی مخاطب ہر ملک کے لوگ اس کے مخاطب ہر صدی کے قرن کے لوگ اس کے مخاطب پہلی صدی ہجری کے لوگ جس طرح مخاطب تھے پندرہمی صدی ہجری کے لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں اور آئندہ آنے والی ہر صدی کے لوگ اس کے مخاطب ہیں اللہ نے اسی لئے بہت وضاحت کے ساتھ نبی کی مبارک زبان سے اعلان کروایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے اے لوگو ساری دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سارے آلم کے لیے نظیر کی حیثیت سے نادل ہوئی ہے کسی ایک علاقے کے لیے نہیں سارے آلم کے لیے حضرت مولانا شاہ جو مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور کے نازم گدرے ہیں حضرت فرماتے ہیں رسالت کو شرف ہے ذاتِ اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو جہاں کی ابتداء تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو زمانہ جانتا ہے صاحبِ لولا لما تم ہو کوئی کیا جانے کی کا تم ہو خدا جانے کی کا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو بے شک بے شک میرے بھائیوں سرورِ آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی اب نجات ہے آپ کی غلامی سے ہٹ کر کامیابی نہیں مل سکتی ساری دنیا کے پروفیسر اور جتنے بڑے بڑے انسان اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سب کی کامیابی و نجات منحصر ہے سرورِ آلم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں ہماری اور آپ کی بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کی بھی کامیابی رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور آپ کے آخری نبی ہونے کے تسلیم کرنے میں ہے مذا برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آبے کو سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے عبرِ باراں ہے باتیں بہت ساری ہیں لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے جو فرقِ باطلہ ہیں یا اہلِ باطل ہیں ترہ ترہ کے رنگ روپ اپنا کر کے آ رہے ہیں اس سلسلے میں ان کی جو تلبیس ہے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں اسلام دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ایمان اور اسلام سے پراہِ راست ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے پیترہ بدل دیا انہوں نے چال یہ چلی کہ اسلام کے نام سے ان کو اسلام سے ہٹاؤ اور ایمان کے نام سے ایمان سے دور کرو مسلمان بھی نہ رہنے دو لیکن یہ مسلمان سمجھیں کچھ ایسی اسکین تیار کرو اس کے لئے پہلے سے ایک فرقہ ظاہر ہوا جس کو کہتے ہیں باطنی فرقہ اس نے ظاہر اور باطن کا شوشہ چھوڑا کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے ایک ظاہری معنی ہوتا ہے ایک باطنی معنی ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِم اللہ نے کہا اے آج ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا یہاں نعرِ نمرود کا ذکر ہے آپ سب جانتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہی پڑھایا گیا ہے قرنِ اول سے لے کر کہ آج تک یہی معنی سمجھ رائد ہے کہ یہاں نعرِ نمرود سے مراد وہ آگ ہے جو دہکائی گئی تھی اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تھا لیکن اس نے کیا کیا نعرِ نمرود کا معنی بدل دیا اپنے گھر سے اس کا معنی کیا کہ نعرِ نمرود سے مراد یہ حقیقی آگ نہیں ہے بلکہ نمرود کا غصہ ہے اور یہی تبلیغ چل پڑی عَسَائِ مُوسَى کا ذکر ہم بار بار سنتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِي أَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَهِ آسَائِ اَسَائِ مُوسَى ایک لاتھی جو ایک اعجاز والی شکل تھی کیا کیا اس نے یہ لاتھی مراد نہیں ہے اَسَائِ مُوسَى سے مراد حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل اور حجت ہے میں بات آخری کر رہا ہوں اَسَائِ مُوسَى کا معنی بدل دیا طوفانِ نُوح ان کے سامنے آیا جس کا مطلب ہم سب یہ لیتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کی مراد بھی یہی ہے قرآن کا فرمان بھی یہی ہے رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ بھی یہی ہے وضاحت بھی یہی ہے کہ طوفانِ نُوح سے مراد ہے پانی کا طوفان جس میں منکرین دبو دیئے گئے غرق کر دیئے گئے لیکن اس طوفانِ نُوح کا معنی کیا کر دیا علم کا طوفان کیسا طوفان آیا جی علم کا طوفان معاد کا لفظ بولتے ہیں آخرت کا لفظ بولتے ہیں ہم سب معنی سمجھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ دنیا فلا ہو جائے گی ساری کائنات ختم ہو جائے گی عالمِ آخرت وجود میں آئے گا جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا لیکن اس نے کیا معنی کیا ہر چیز اپنی حقیقت کی طرف واپس ہو جاتی ہے اسی کا نام معاد ہے جو معنی مسلم تھا متواطر تھا قرن اول سے لے کر کہ آج تک متفق علی تھا اس نے اس میں گھس پیٹ کی معنی بدل دیا جو قرآن کے خلاف نبی کے خلاف اللہ کی مراد کے خلاف منشہ پیغمبر کے خلاف ہے اس کے باوجود ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں آج شکیلی یہی کر رہے ہیں گوہر شاہی کے لوگ یہی کر رہے ہیں وہی کام ہے جو پیچھے فرقوں نے کیا ہے یہ نیا رنگ روپ اختیار کیا ہے فتنوں نے اور یہی کام قادیانی نے ختم نبوت کے لفظ کو معنی آیتِ حضاب کا انکار نہیں کیا معنی بدل دیا نزولِ عیسیٰ کو معنی لیکن معنی بدل دیا کہ ہم عیسیٰ کی نزول کا انکار نہیں کرتے لیکن معنی کیا ہے پیدائیش مراد ہے دجال کے لفظ کو معنی لیکن معنی بدل دیا کیا معنی ہے امریکہ اور فرانس یاد رکھئے جو لفظ کو مانے وہ ضروری امر کو مان رہا ہے اور جو معنا کو مانے وہ بھی ضروری امر کو مان رہا ہے جو لفظ کا منکر ہو وہ قرآن کا منکر ہے اور جو معنی متواترہ کا منکر ہو وہ بھی قرآن کا منکر ہے ایسا شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا مرتد اور زندیق ہے ایسے مرتدوں کو اور جو تلبیس کے ذریعے سے اسلام کے معنی کو بدلنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس انداز میں ہمارے سماج میں ارتداد نہ پھیلا سکیں اور یہ کفر کا کام اسلام کے نام سے نہ کر سکیں ہمارا تربیہ کی قیم جو چلا ہے وہ اسی غرض کو بتانے کے لیے چلا ہے حضرت قاضی شہر صاحب نے آپ کو جگانے کا کام کیا ہے اور اس میں ایک بڑا ہاتھ حضرت مفتی صاحب دعمت برکاتہوں کا ہے جنہوں نے پورے پروگرام کی نگرانی فرمائی ہے آپ حضرات امید ہے کہ یہاں سے جب جائیں گے تو ایک عظم لے کر جائیں گے ایک پکا ارادہ لے کر جائیں گے اور اپنے اپنے علاقے میں نظر رکھ کر فتنوں کی سرکوبی کا کام کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے اور تحفظ ایمان کا ذریعہ اس پروگرام کو بنائے جزاک اللہ